ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اس پر نون لیگ پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ سرکاری وسائل استعمال کیا جا رہے ہیں پھر سرکاری ملازموں کو احتجاج کیلئے لائے جاتا ہے ابھی جو کچھ ہوا پہلے اس پر جو سرکاری اہلکار تھے ان کو اریسٹ کیا گیا پھر جب وہ واپس آئے ہیں کے پی تو گل پاشی کی گئی ان پر وزیراعالہ کے جانب سے ان کو پروموشن دینے کا اعلان بھی کیا گیا اس پر تحفظات ہیں حکومت کے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تناؤں مزید بڑھ سکتا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان دیکھئے تناؤں تو وفاق اور صوبے کی بات نہ کریں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی آپ بات کریں وفاق تو ایک لبادہ ہے صوبہ بھی ایک لبادہ ہے جو مختلف پارٹیز استعمال کر رہی ہیں اصل جھگڑا تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے اندر ہے وہاں اقتدار کی یہ جنگ ہے جہاں تک سوابی میں جلسے کا تعلق ہے جلسہ تو ہو جائے گا جلسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جلسے کے علاوہ جو کوئی اور باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں انس کا ہمیں امکان نظر نہیں آتا کیونکہ اس کے لیے وہ ماحول نہیں ہے اور اس کے لیے پوری پارٹی کو یکسو ہونا ضروری ہے اور اس وقت پی ٹی آئی مکمل طور پر یکسو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بیانات مختلف لیڈروں کے بیانات میں ہمیں فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ ایک دوسرے کو واضح طور پر کانٹرڈکٹ تو نہیں کر رہا ہے لیکن یہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ جلسے کے علاوہ کوئی اور بڑا کام وہ کر سکیں گے اور نہ ہی یہ حالات ہیں کہ اس لیے کہ اگر آپ مارچ بھی کریں گے تو اس مارچ سے بنے گا کیا اس لیے کہ اگر کچھ بڑی کاروائی کرنی ہے تو سنگل پارٹی آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی سلسلے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگی جہاں تک جو چیف منسٹر کا رول ہے یا صوبائی وسائل کا استعمال کرنے کی بات ہے اس میں اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ چیف منسٹر کو ایسا پارٹیزن رول نہیں پلے کرنا چاہیے ریسورسز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن ہماری سیاست میں اصول کا دخل کب ہے اور کہاں ہے ہمیں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو دوسری جگہ بھی اسی قسم کی بیان بازیاں نظر آتی ہیں کم از کم اس وقت پاکستان کے تین گورنر ایسے ہیں جو گورنر کے عوضے کے باوجود سیاسی رول ادا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں قائدوں کی اصول کی کانسٹیٹوشن کی لیکن خود اپنے بہیور کو نہیں دیکھتے جو ہمیں چیف منسٹروں کے بہیور میں بھی نظر آتا ہے گورنروں کے بہیور میں بھی نظر آتا ہے تو وہ جو قدریں ہیں جمہوریت کی یا جو اصول ہیں عوضے کے جو عوضے کا وقار ہے وہ تو سیاست کی نظر ہو گیا ہے اور سیاست کی ضرورت کے مطابق کبھی عوضے کے وقار کی بات کی جاتی ہے اور کبھی جو ہے عوضے کو قربان کر دیا جاتا ہے تو ہماری سیاست میں یہی ہو رہا ہے جو کہ ہوتا رہے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے حکومتوں میں یا پارٹیوں میں چلتا رہے گا جس کی وجہ سے جو اصل چیلنجز ہیں پاکستان کے نہ پی ٹی آئی اس کو ڈیل کر سکے گی نہ حکومت جو ہے وہ ڈیل کر سکے گی اور اس کا زیادہ نقصان جو ہے حکومت کو ہوتا ہے چاہے وہ جو گنڈابور صاحب کی پروانچل حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو کیونکہ اصل کام تو حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں اگر حکومت لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرے گی اور اقتدار ہی کی جنگوں میں رہے گی تو پھر اس سے نقصان پاکستان کا ہوگا اور غریب عوام کا ہوگا